بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری انسان دنیا میں کب آئے گا کب جائے گا کب اس کی زندگی بدلے گی کسی کو کچھ خبر نہیں لیکن دنیا میں کئی افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ آئے پیش آئے حادثات سب کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں ایسا ہی بلوچستان کے علاقے خاران سے تعلق رکھنے والے جمیل بلوچ نے اپنے با اخلاق رویے بلند حوصلے اور درد مندی کی بطولت سب کی توجہ حاصل کر لی تھی نوجوانوں کی مدد کا جذبہ بڑوں کا عدب سماج میں کچھ کر دکھانے کا عظم لیے جمیل بلوچ اسسسٹنٹ کمیشنر نامزد ہوئے تھے لیکن بلوچستان کا یہ بہدر بیٹا بارہ دو عمر کی صبح تیز رفتار کار حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا کوئٹا سے صبح کے وقت اپنے گھر جاتے ہوئے پسنی روڈ پر تیز رفتار گاڑی بے کابو ہو کر بے نظیر پول سے ٹکرا گئی جس میں اسسسٹنٹ کمیشنر جمیل بلوچ انتقال کر گئے اور ان کے قزن اشفاق زخمی ہو گئے انہیں بطور اسسسٹنٹ کمیشنر اپنا تعرف کرتے ہوئے فخر محسوس نہیں ہوتا تھا بلکہ زیادہ فخر اس بات پر تھا کہ میں ادارہ چلاتا ہوں ایک ٹیچر ہوں اسسسٹنٹ کمیشنر خوزدار جمیل بلوچ نے گزستہ سال ٹیچر ڈے پر خوزدار کے ایک مقامی سکول سے کتاب کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ ٹریفک حادثے میں ان کی موت کے بعد سوشل میڈیا پر وہی ویڈیو گردش میں ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئٹا سریاب میں جو ہماری بلوچوں کی بڑی آبادی ہے وہاں پر میں انسٹیٹیوٹ چلاتا ہوں وہاں کمیشن یعنی مقابلے کے امتحانات کی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں لینگویج سنٹر ہے ٹیوشن ہے ہائی سکول ہے جمیل بلوچ کو اسسسٹنٹ کمیشنر ہونے سے زیادہ اس بات پر فخر تھا کہ میرے بہت سے طلبہ جن کی تعداد سو سے زیادہ ہے اچھی ملازمتوں پر فائز ہوئے ہیں افسر بنے ہیں اور کئی نے سکالر شپس بھی لے لی ہے بلوچستان کے سورش زدہ علاقے خاران سے تعلق رکھنے والے جمیل بلوچ بارہ نومبر کی صبح کوئٹہ میں کسی دوست کے گھر سے اپنے گھر جا رہے تھے کہ ان کی تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر پسنی روڈ پر بے نظیر پل سے ٹکرا گئی اس حادثے میں جمیل بلوچ کی موت واقع ہو گئی جبکہ ان کے ساتھ ہی گاڑی میں موجود کزن اشفاق احمد معمولی زخمی ہوئے اپنے چار بھائیوں میں سب سے چھوٹے تیس سالہ جمیل بلوچ بلوچستان کے علاقے لورالائی میں اسسسٹنٹ کمیشنر تانیات تھے جن کے پاس ڈپٹی کمیشنر لورالائی کا اضافی چارج بھی تھا جمیل بلوچ نے گورنمنٹ بائز ہائی سکول کلی شیخان کوئٹہ سے میٹرک کیا جبکہ انگلیس لیٹریچر میں بیچلر آف آرٹس بلوچستان یونیورسٹی سے کیا اسی طرح انہوں نے انگلیس لیٹریچر میں نہ صرف ماسٹر کے ڈگری بلوچستان یونیورسٹی سے حاصل کی بلکہ انگلیس لیٹریچر میں ایم فل بھی کر رہے تھے جس کا تھیسز انہوں نے ایک ہفتے قبل جمع کروایا تھا اپنی موت سے قبل جمیل بلوچ نے اگلے گریڈ میں ترقی پانے کے لیے محکمہ جاتی امتحان بھی دے رکھا تھا جس کا نتیجہ تاحال نہیں آیا جمیل بلوچ کے بھائی سلیم جاوید نے بی بی سی کو بتایا کہ ایک ماہ کے عرصے میں جمیل بلوچ کی شادی بھی تائے ہونا تھی تہم قدرت کو شاید منظور نہ تھا ان کے مطابق ہمارے والد امیر حمزہ ایک اخبار فروش تھے جنہوں نے چالیس سال قبل خاران سے ہجرت کر کے کوئٹہ میں یہ پیشہ اختیار کیا جمیل بلوچ کی موت کے بعد خوزدار کے مقامی سکول میں ٹیچر ڈے پر گزشتہ سال کی بطور مہمان تقریر کی ویڈیو ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اس تقریب سے خطاب میں جمیل بلوچ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں فخریہ طور پر کہتا ہوں کہ میرا باپ اخبار بیچتا تھا اور میں ہر فورم پر یہ کہتا ہوں کہ میں ایک اخبار پیچنے والے کا بیٹا ہوں جس نے مجھے اتنا قابل بنایا کہ جس آفیس میں وہ اخبار بیچتے تھے اسی آفیس کے افسر میرے آفیس میں پیشی دینے آتے ہیں انہوں نے دوہزار چودہ میں بلوچستان کے دارالحکومت کوئیٹا کے سب سے زیادہ سورس زدہ علاقے سریاب میں سریاب ملز کے قریب انگریزی زبان کی تعلیم کی اکیڈمی کھولی تھی بعد حضر وہاں ہائی سکول شروع کر کے انہوں نے دوہزار سولہ میں سریاب کے علاقے برما ہوتل میں جامعہ بلوچستان سے چند فرلانگ کے فاصلے پر اسی آدارے کی دوسری برانچ کھولی جس میں صبح سے دوپہر تک ہائی سکول اور سپہر سے رات تک انگلیش لینگویج اکیڈمی سمیت مقابلے کے امتحانات کی کلاسز ہوتی ہیں جمیل بلوچ کی مات کے بعد ان کے قائم کردہ تعلیم ادارے میں سوک کا سما تھا جہاں کلاسز عرضی طور پر محتل تھیں لیکن اکیڈمی کی چھت پر اس مقام پر ادارے کے انتظامی سربراہ آمیر بلوچ کچھ دیگر اسادسہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں کلاس دوہم کی جماعت کے لیے ہفتہ بارہ نومبر کو ہی ایک آلویدائی تقریب رکھی گئی تھی جس میں جمیل بلوچ نے بھی شرکت کرنا تھی آمیر بلوچ نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں علیہ الصبح ایک اطلاع ملی کہ جمیل بلوچ ایک حادثے میں شہید ہو چکے ہیں اسے سن کر یقین نہیں آیا لیکن جب وہ ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ان کی میت رکھی ہوئی ہے جمیل بلوچ کے بھائی سلیم جاوید بھی اسی ادارے میں پڑھاتے ہیں اور اب متوقع طور پر وہی اس ادارے کے سربراہ ہوں گے سلیم جاوید نے بی بی سی کو بتایا کہ جمیل بلوچ کی قیادت میں انہوں نے اس وقت کچھ دیگر دوستوں کے ہمراہ مل کر سریاب میں پہلی اکیڈمی قائم کی جب وہ دونوں بھائی بلوچستان یونیورسٹی میں ماسٹر کر رہے تھے ان کے بقول انگلیس لیٹریچر میں ماسٹر کرنے کے بعد جمیل بلوچ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کئی سرکاری اداروں میں بطور افسر برتھی ہوئے اور کچھ اسامی پر انہوں نے ٹیسٹ بھی پاس کیا لیکن اپنے تعلیمی ادارے سے لگاؤ کے باعث انہوں نے نوکری چھوڑ دی اور جب وہ دو ہزار انیس میں اسسسٹنٹ کمیشنر برتھی ہوئے تب بھی ان کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ اپنا تعلیمی ادارہ چھوڑ کر چلے جائیں سلیم جاوید کے مطابق یہی رغبت انہیں یہاں کھینچ کر لاتی تھی اور ان کی پوسٹنگ جہاں بھی ہوتی وہ ہفتہ وار چھٹیوں پر کوئٹہ پہنچ کر اپنے ادارے کا دورہ کر کے اسحادزہ اور طلبہ سے مل کر ان کی حوصلہ افضائی بھی کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے ادارے میں قریبی رشتہ داروں سمیت خاران اور غریب خاندانوں سے تعلق رکھنے والے دردنوں طلبہ مفت یا آدھی فیس پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں سریعات کی گلیوں میں پاپڑ بیچنے والے احسان اللہ نے بھی جمیل بلوچ کے ادارے ٹائم سکولنگ سسٹم اینڈ اکیڈمی میں تعلیم حاصل کی اور اب وہ اس ادارے میں پڑھاتے بھی ہیں احسان اللہ نے بی بی شی کو بتایا کہ انہوں نے حال ہی میں بلوچستان پوسٹ گریجویٹ کالیج سے بی ایس فیزیکس کے انتہان میں پہلی پوزیشن حاصل کی انہوں نے اپنا ماضی یاد کرتے ہوئے افسرودہ لہجے میں بتایا کہ جمیل بلوچ نے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ پڑھل دکھ کر ایک قابل طالب علم اور استاد بنی وہ نہ ہوتے تو میں آج اس مقام پر بھی نہ ہوتا خوددار میں گزشتہ سال کی ٹیچر ڈے تقریب میں جمیل بلوچ نے احسان اللہ کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ وہ بڑی پیاری آواز میں پاپڑ بیچ رہا تھا انہوں نے بلوا کر پوچھا تو اس نے بتایا وہ کو غربت کی وجہ سے ایک کام کرتے ہیں تب ہی انہوں نے صرف احسان اللہ کو پڑھایا بلکہ اکیڈمی میں ایک تاسک کے بدلے انہیں کچھ تنخواہ بھی دی ادارہ کی چھپ پر بیٹھا کہ دوران وہاں کلاس نہوں میں زیر تعلیم شہریار جو جمیل بلوچ کے بھانجے ہیں روتے ہوئے داخل ہوئے اور کرسی پر بیٹھ کر اپنے آنسو پہنچتے رہے سلیم جاوید نے بتایا کہ شہریار اس سکول کا سب سے ہونہار طالب علم ہے جو ہمیشہ اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لے کر پاس ہوتا آیا ہے ان کے بقول جب جمیل سے جب سے جمیل بلوچ کار حادثے میں فوت ہوئے سب سے زیادہ پیار دیتے تھے سلیم جاوید کے مطابق سریاب کوئٹہ میں سب سے زیادہ حساس علاقہ ہے جہاں تعلیمی ادارہ کھولنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا کیونکہ جس علاقے میں ہم نے سب سے پہلے اکیڈمی کھولی وہاں ایک تعلیمی ادارہ ہین گرنیٹ حملے کے بعد بند ہو چکا تھا جبکہ علاقے میں ہما وقت خوف کا سما بھی رہتا تھا منشاب فروشی کے اڈے بھی چل رہے ہوتے تھے ان سب حالات کے باوجود جمیل بلوچ نے تعلیمی ادارہ کھول کر علم کی شما روشن کی اور آج علاقے کا ہر مکین اس کی موت پر سوگوار ہیں یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی اب بزرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد